آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ڈراما جو فیمس میں نام نہیں لینا چاہتی کہ بیوی کا بچہ ہو رہا ہے اب بیوی ایک ایسی مشین ہے جو کہ اب بالکل فارغ ہوگی ہے کیونکہ وہ بچہ پیدا کر رہی ہے اب اس کے استعمال کے قابل نہیں رہی تو سالی جو کہ اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے آئی ہے اس کے ساتھ فیزیکل آپ دکھا رہے ہیں ریلیشنشپ ٹی وی کیوں پر اور بہت بڑے چینل پر دکھا رہے ہیں وائرل ہوا ہوئے ڈراما ہمارے میڈیا پر چل رہے ہیں یہ ڈراما چل رہا ہے میں نام بتائیں گے تو وہ بھی لے سکتی لیکن یہ بات دیکھیں نا نشابہ جس ملک میں جو فلمیں ہیں وہ ہم جنس پرستی پر قوم لوت کو پرموٹ کرنے کے لیے بن سکتی ہیں تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ دروح کام گئی دیکھیں توبہ 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 کہ جب بہن کو پتا چلا کہ ایک بیٹی اور وہ ٹرینکلائزرز پر لگا دیا اس کو کہ ہزبنڈ اور وائف پروکسیمٹی جدر آپ موقع دیں گے میں سمجھتی ہے خدا رہا جو اللہ کا حکم ہے باپ بیٹی کی بھی ایک ہاتھ ہے بہن بھائی کی بھی ایک ہاتھ ہے ہماری والدہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم ایک بستر میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکیں سختی نہیں تھی احتیاط تھی جو کہ دین نے بتائی ہے ساری بات میں مانتی ہوں کہ آپ ملہ حضرات پہ اور ان پر نہ ڈالیں پیرنٹنگ اب یہ جو خاتون ہے خاموش ہوگی ابھی آپ بات کر رہے تھے کیوں نہیں بولی ایک سال اس وجہ سے نہیں بولی کسی عورت نے ماں نے منہ اس کی ماں نے منہ کر دیا ہوگا کیونکہ اس کی ماں نے اپنے خواب آج سے کوئی صدی پہلے یا آدھی صدی پہلے اس نے کسی کو دیکھا ہوگا وہ کہی نہیں نہ بولی نہ دسی نہ کسی نو کیونکہ کیا ہوگا درتی ہیں ٹوٹ جائے گا پیسے کا ہمیں گھر نہیں ہے شیلٹر نہیں ہوگا لوگ باتیں کریں گے دیکھیں میری باس انہیں بلال بھائی یہ بہت چھوٹا سا ایشو سامنے آیا ہے یہ ہر گھر کی آپ ارد گرد پوچھیں آپ کے گرد پیچھے کیمروان بیٹھے ہوں گے میک اپ آٹیز بیٹھے ہوں گے ان سے پوچھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہر گھر کی کہانی ہے میں آپ کو کسمن کہہ سکتا ہوں کہ اگر سو کہانی آتی ہیں ہمارے پاس تو ہمارا جو پروڈیوسر ہے نا ان میں سے سو میں سے چھانٹ کے ایک نرم سی لاتا ہے وہ کہتا ہے میں ان جرائم کو کہتا ہوا ماشرے میں یوں لگوں گا جیسے میں تعلیم دے رہا ہوں اس جرم کی لیکن یہ جو آپ نے بات ڈرامے کی کی نا اس میں ایک جملہ اور شامل کر دوں وہ جو سالی ہے نا وہ اپنی بہن کو سکی بہن کو زہر بھی دے رہی ہے کہ اس کا شوہر اتنا اچھا کیوں ہے میرے ساتھ تعلق جو ہیں وہ بس رہیں اگر یہ آپ کا آج لکھنے والا لکھاری ہے رائٹر ہے تو تف اس معاشرے پہ پھر آپ ڈھونڈیں گے اس معاشرے میں امجد اسلام امجد آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں شفاق احمد آپ اکبال کی باتیں کرتے ہیں خدا کا واسطہ لیں خدا کا واسطہ لیں مذہب کو تو چھوڑ دیں آپ کی جب عدد کے اندر اتنا لچرپن آ جائے تو پھر مذہب جو ہے وہ اپنا راستہ کہاں سے ڈونڈے گا علیہ آپ نے ڈاکٹر شعبہ کی بھی بات سنی ہمارے ہاں مہمانوں کی بھی بات سنی مجھے ڈاکٹر آلیہ یہ بتائیے کہ کیا واقعی آپ کی ذاتی تجربات میں یہ جو خواتین یہاں پہ لینے آتی ہیں پناہ لینے آتی ہیں چلیں یوں کہلیں پناہ لینے آتی ہیں یہ سارے اس کے سارے لوگ جو ہے یہ مظلوم ہوتے ہیں ان پر ظلم ہوا ہوتا ہے یا یہ خود بھی ظالم ہوتے ہیں مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ عورت ہر دفعہ مظلوم نہیں ہوتی اور جو کیس ہم اس سے ڈسکس کر رہے ہیں جتنا میں اس کیس کو سمجھ پائی ہوں سہولتکار سب ہیں اور جتنا میں نے کیسز کو قریب سے دیکھا ہے وہ لوگ دوسری شادی تیسری شادی ہے پہلی شادی شادیاں کمرشل ہی ہو رہی ہیں اب اب کن الفاظ میں بتاؤں کہ یہ شادیاں کس طرح سے بیویاں بھی ایک سٹینج ہو جاتی ہیں شادی نکاح میں کسی ایک کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کمرشل ایکٹیوٹی میں وہ سب کے ساتھ ہو سکتی ہے اور یہ ہر پیمانے پہ ہو رہا ہے یعنی ہم کہتے تھے ایک سطح پر نہیں یہ ہر سطح پر ہو رہا ہے اور شریعت جتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں شادی میں نظر آتی ہے پہلے میں سمجھتی تھی خالی مردوں کو چار شادیوں میں شریعت نظر آتی ہے میں اب بالکل وصوق سے کہہ سکتی ہوں کہ عورتیں بھی یہ لوپ ہول ڈونتی ہیں یہ عورتیں بھی مردوں کا شکار کرتی ہیں یہ عورتیں بھی نکلتی ہیں بڑے اچھے پاک صاف مردوں کو نوچنے کسوٹنے کے لیے ان کے نام پر آگے بھرنے کے لیے ان سے پیسہ نوچنے کے لیے نام لینے کے لیے عورتیں برابر کی شریک ہے اس میں اور شریعت جو یاد آتی ہے تو شریعت ٹھیک ہے اس پہ تو میں بات نہیں کر سکتی شریعت سب سے اوپر ہے میں بہت نیچے والے لیول پر اپنے کام کے حوالے سے شلٹر کے حوالے سے قانون کے حوالے سے بات کرتی ہوں جب نکاح نامے میں یہ درج ہے کہ آپ پہلی بیوی کے اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتے تو جب آپ نے اس کانٹریکٹ کو سائن کیا ہے تو کانٹریکٹ کی کوئی حیثیت ہے مہائدے کی کوئی حیثیت ہے پھر اس میں اگر آپ اس مہائدے پر پورے نہیں اترتے آپ اس کو توڑتے ہیں دوسری نکاح کرتے ہیں چھپ کے کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ مہائدے کو کہاں لے کر جائیں گے اور جو عورتیں مظلوم جو میرے شلٹر ہوم میں آتی ہیں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے کسی مرد کو نوچا خسوٹا اور پھر قدرت کا قانون اور قدرت کی لاتھی چلی اور وہ خود برباد ہو کے یہاں پہنچ گئی ایسی عورت ہو یا مرد ہو جو انسان اتنے مقدس رشتے کو بدنیتی سے بناتا ہے اس کا رشتہ نہیں چلتا وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ عورتیں میں ضرور ان کی طرف سے کہوں گی وہ شریک پاک بے زبان ٹائپ کی عورتیں جو بیچاری پورا گھر بنانے میں میاں کی زندگی بنانے میں لگ جاتی ہیں اور ان کو شادی کے پانچ سال دس سال بیس سال بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ میاں کہیں اور انوالو ہو گئے اگر وہ اس کو یہ قانون دکھاتی ہے تو بلال بھائی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے کہ دوسری شادی میں اگر اجازت نہیں ہے تو میاں کو سزا ہوگی ہے جرمانہ یہ تو کیس الگ جب ڈسکس کریں کس میں نکاہ ہی نہیں ہو سکتا تھا جس میں نکاہ ہو سکتا ہے اس میں نہ کسی مرد کو جرمانہ ہوا نہ جیل ہوئی وجہ وہ مرد یہ کہتا ہے کہ بیک ڈیٹ میں میں نے اس کو طلاق دے دی ہے اور قانون اس کا ساتھی ہو جاتا ہے یعنی وہ بیک ڈیٹ کی طلاق ہو جاتی ہے یعنی اگر بیویے کہے کہ میری اجازت پر اس نے کیا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے طلاق دے دی تھی تو وہ عورت بیچاری کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہ کیسے کھڑی ہوگی کیونکہ وہ سچ پسچ ثابت نہیں کر پائے گی آپ کا پیغام پہنچ گیا میں یہ بات آپ کو جنہا ہے یہ بلکل جینورنلی اور صحیح بتا رہا ہوں میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے علماء کے سوشل میڈیا پر ایسے ایسے فتووں کے کلے پر چل رہے ہیں کہ جن کو آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے ایمانداری کی بات ہے اس پہ نہیں بحث کرتے کل میں نے ایک گھنٹے خاتون سے بات کی اس نے رونا رویا کہ مجھے وہ جو آدمی ہے جس کے ساتھ میرا ایک سال کا ریلیشنشپ تھا میں نے پوچھا ریلیشنشپ سے کیا مطلب ہے خیر اس نے بتایا اس نے کہا اب وہ میرا فون نہیں اٹھاتا تو اب وہ پوچھ مجھ سے پتہ کیا رہی ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دیں کہ اب وہ مجھے پوچھے اس نے دیکھے جی مجھے فیس بک پر بلوک کر دیا مجھے ان کاموں کا نہیں پتا میں نے کہا بیوی کیوں بلوک کر دیا اس نے تمہیں کوئی وجہ لڑائی ہوئی کہتی نہیں اس کی پہلی بیوی نے اس کو منع کیا میں نے کہا وہ میرٹ تھا اس نے کہا ہاں اس کے بچے تھے ہاں چار بچے تھے اس کے تو میں نے کہا تم اس کے پیچھے کیوں گئی تھی نہیں نہیں وہ تو خود وہ تمہارے دروازے پر دستکت دے رہا ہے اور تم نے دروازہ کھول دیا یہ جرمی نہیں ہے اس وقت معاشرے میں حضور اکدس اس وقت جو معاشرہ جا رہا ہے نا آپ کا اس میں صرف یہی کیس ہے جی ویعہ کرنا چاہیتا ہے دوجہ کے نہیں اور میں کہتا ہوں یا چار کے چار ایک ہی دفعہ میں کرو نبھانے جوگے ہو اور نبھانے جوگیاں ہو اب ہم مجھے لگتا ہے کہ رشتہ نبھانے جوگے نہیں ہے جس کا دعا لگتا ہے نا وہ دعا لگا لیتا ہے آپنا ایسے ہی ہے نا بلال بھائی بلکل آپ بات درست کہہ رہے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہمیں دو تین چار کا کہا گیا تو اس کے اندر وہ ان کے اندر جو مساوات ہے جو عدل ہے وہ تمام چیز رکھی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ قرآن کریم کی آیتیں مبالکہ نازل ہوئی ہیں نا اس وقت اگر آپ اس نازل میں جا کے دیکھیں گے تو بیوائیں تھیں متعلقہ تھیں یتیم بچے تھے یتیم بچیاں تھیں دوسرا تیسا چوتھا نکاح کر رہے ہیں کیا ان کے ذریعے میں یہ باتیں ہیں یہ پیسے کا چکر ہے سر پیسے پیسہ تو الگ چیز ہے ان کی جو اپنا نفسیاتی خواہشات ہیں وہ بھی نہیں پہتے ہیں یہ ایک درندانہ صفات ہیں اگر وہ اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے سر وہ متعلقہ سے کرو بیوہ سے کرو وہ کہوں ہو رہا ہے اور دوسری بات دیکھیں میں تو رسول یاد نہیں آتی نہیں آتی سارا اور دوسری بات ابھی میں سن رہا تھا بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اس وقت صرف وہ مرد نہیں ہیں بلکہ خواتین اس سے زیادہ اس میں ملوث ہو چکی ہیں ہم کبھی سنتے تھے کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ دونوں جنابیں گاڑی کے دو پیئے ہیں تو ساری پیئے ختم ہو چکے ہیں اب تو سٹیرنگ بیوی ہیں سٹیرنگ من چکی ہیں وہ اس بات کو متعین کرتی ہے کہ جناب آپ نے کس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے کس سے ملنا ہے کہاں پہ جانا ہے تو جب معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے اس حد تک تباہ ہو چکا ہے تو سار پھر باقی کیا رہ جائے گا پھر یہی کچھ ہوگا یہ اس سے بڑے بڑے کسی سامنے آئے گی ایک بات تو میں نے یہ کرنی ہے کہ یہ غلط فہمی نکال دیجئے کہ اسلام کے ہاں چار شادیوں کی جازت ہے اس سے بڑی مسکنسپشنی کو نہیں یہ ایک فضول بات ہے قرآن مجید میں جہاں پر ہے چار شادیاں یہ کہہ کہ آگے سورہ نیسا ہی میں سوویں ہیں اور اس کے قریب کریب ایک عباد میں اللہ نے کہہ دیا اور تم انصاف نہیں کر سکتے ادھر کہہ دیا اگر چار کرنی ہے ادھر کہہ دیا تم انصاف نہیں کر سکتے یہ تو ایک ایک ایکشٹرم کیس ہوگیا اگر کوئی ایکسٹرارڈنٹری ہے تو اب آپ کے خیال میں یہ جو بے ہیائی ہے یہ تو ویسٹ کے اندر بھی نہیں ہے پہلے ہم مسالے دیتے ہیں جی ویسٹ کی بڑی بیہی ہے اب ویسٹ مسالے دے گا جی پاکستان کی بڑی بیہی آئی ہے میں خود یورپہ آئی ویٹنیس ہو وہاں پر گرر فرینڈ اور بوائی فرینڈ جتنے کمیٹیڈ ہیں یہاں پر میاں بیوی اتنے کمیٹیڈ ہیں یہ میں دیکھ کیا ہوں وہاں پر نشابہ اس پہ آپ اگری کریں گی کہ ویسٹ کے اندر اتنی برائی نہیں ہے وہاں پر گرر فرینڈ اور بوائی فرینڈ جتنے کمیٹیڈ ہے یہاں پر میاں بیوی اتنے کمیٹیڈ نہیں ہے میرے میاں کا کیونکہ تعلق ویسٹ سے ہے اور ادھر ہی بڑے ہوئے پیدائش ہوئی وہ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی بے ہیائی اور ولگارٹی اور اسیسیبیلٹی پاکستان میں ہے کسی اور ملک میں دنیا میں کیونکہ میں پھر آؤں میں نے نہیں دیکھا میرے لئے بڑی شرمندگی کی بات تھی کیونکہ میں نے ان کو کنونس کیا تھا کہ اپنے ملک کے لئے کچھ کرنا ہے اور ادھر رہنا ہے